کرنا ہی نیم کے انسار وہ دن چر رہا بن چکی تھی ان کے وہ کرتے ہی تھے ایسا کام عادت سی ہو گئی تھی ان کو اس سامپ کو اور جب وہ سامپ فسکار بھرتا تھا ٹھیک ہے آواز نکالتا تھا تو بچوں کو بڑا ہی ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کتنا بڑا انہوں نے کام کر لیا اس کے موں سے آواز نکلوا کے جب یہ ٹھیلا فینکتے تھے تو اب کیا ہوا کہ روزانہ کی جو عادت تھی سیم ویسا ہی تھا وہاں سے بھائی چھوٹا بھائی تھا ساتھ میں ان کے یہ دونوں جا رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ سیم وہ سامپ کو دیکھا اور من میں آیا کہ چلو بھائی ایک بار ڈھیلا فینکتے ہیں اور اس کی آواز سنتے ہوئے چلتے ہیں تو جیسے ہی وہ ڈھیلا فینکنے لگے ڈھیلے کے ساتھ ساتھی جو تین چٹھیاں تھی وہ بھی جا کے کوئے میں گر گئی اب کیا ہوا دونوں بھائی رونے لگے کیوں رونے لگے ایک تو لیکھا کی جو نیچر تھا وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ بھائی کو جھوٹ جا کے کیسے بولیں گے سچ بولیں گے کہ ہم نے ایسے سے کیا تو بہت خوب مار پڑے گی ہے نا سچ بولیں گے اور وہ جھوٹ یہ بول نہیں سکتے تھے کہ کوئی کہانی بنا کے سنا دیں گے ایسا بھی نہیں تھا وہ سچ بولتے تھے ہمیشہ اور دوسری بات یہ بھائی سے پٹنے کا بڑا بھائی تھا انہیں بڑا ڈر تھا کہ بھائی تو چھوڑے گا ہی نہیں تو دونوں جو ہی رونے لگے پھر ایکا ایک کیا ہوا کہ لیکھک نے نرنے لیا مطلب کہ میں جو ہے سام کو ماروں گا اور چٹھیاں لے کے آؤں گا وہ کیسے ماریں گے وہ کوئی میں اترنے کا نرنے لیا کہ میں کوئی کے بیچ میں اتروں گا دونوں بھائیوں نے کیا کیا اپنی دھوتیاں اتاری اور جو کانوں پہ بھی بھاندھی ہوئی تھی دھوتیاں سردی سے بچنے کے لیے اور جس دھوتی میں چنے بندے ہوئے تھے ملا کر پانچ دھوتیاں ہو گئے اور جو ڈھنڈا تھا اس کے ہاتھ میں وہ دھوتی کے چھوڑ یعنی ایک کنارے پہ بھاندھ کر لیکھک نے کوئی میں کوئی میں اترنا شروع کیا اب کیا تھا کہ پلاننگ تو اس نے کی تھی کہ میں کوئی میں اتروں گا اور جو ان کے ہاتھ میں وہ ببول کا ڈھنڈا تھا اس سے وہ سامپ کو مار مرکے جیسے بھی تیسے کر کے وہ چٹھیاں لے کے آئیں گے پر کیا ہوا کہ جو اوپر کوئی کے اوپر بیٹھ کے جو پلاننگ کی تھی وہ نیچے چلنا پائی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم پلان کر کے چلتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے پر ویسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہوا کیا کہ جیسے وہ نیچے اترتے گئے تو جو دھراتل یعنی جو بیس تھا نیچے کوئی کا وہ چوڑا کم تھا بہت نیرو تھا اوپر تو وہ اچھا خاصا چوڑا تھا سمتل تھا نا فلیٹ تھا بہت نیچے آتے آتے اس کی لیندھ جو ہے لیندھ نہیں بریتھ جو ہے وہ چوڑائی جو تھی اس کی وہ کم ہوتی چلے گئے جہاں پہ وہ جو اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈنڈا گھومائے گا اور سامپ کو مارے گا وہ possible نہیں تھا وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ ڈنڈا گھومائے گا یعنی کہ اس کی پورو یوجنا بنائی تھی وہ ویرث چلی گئی جو دونوں بھائیوں نے مل کے اوپر بنائی تھی اب کیا تھا کہ جو دشمن سامپ تھا اس کو پیٹ دکھا کر بھاگنا بھی لیکھک کو صحیح نہ لگا ہے نا وہ بھی لیکھک کے ساس کا پریچے نہ ہوتا تو ابھی کیا ہے کہ لیکھک نے پھر جو بھی تھا جیسے بھی تھا ہار نہ مان کے شروع کے اپنا جو کارے تھا ہے نا اور لیکھک اور سامپ کے بیچ ٹگ آف وار چلتی رہی کیا ہوا کہ سامپ بھی بہت غصے میں تھا وہ جیسے لیکھک لاتھی دکھاتا سامپ کو تو جو سامپ تھا وہ اس میں دانت گڑا دیتا ہے ایک دم اپنے دانتوں سے اس لاتھی کو پکڑتا اور وش اگلتا اپنا زہر جو ہے وہ فینگتا تو بڑی کٹھنائی سے سامپ کا دھیان جو ہے بٹھاتے ہوئے سامپ کا دھیان بٹانا مطلب کہیں اور بٹایا اس کا دھیان اور جو بھی لیکھک نے کرتے کرتے محنت کے ساتھ انت میں جو ہے اس کو بڑی سفلتا ملی اور لیکھک نے جیسے تیسے کر کے چھتھیاں نکالی اور پھر 36 فٹ اوپر چڑھ کر نیرو کوئیں سے باہر نکلے تو کیا ہے کہ یہ لیکھک جب دسمی کلاس میں پہنچے یعنی دسمی کی پرکشہ جب انہوں نے دی تو اس سمیں یہ بات جو ہے انہوں نے اپنی ماں کو سنائی اور ماں جو ہے یہ بات سن کر حالانکہ بہت سال دس سالوں بات جتنے بھی سالوں بات سنائی ہوگی لیکھک نے اپنی ماں کو تو ماں جو ہے آج بھی اپنے بچے کو آنچل سے اپنے ساتھ اپنے ردے سے لگاتی ہے اور ایک دم سے رونے شروع ہو جاتی ہے پر بچے یہاں پہ ایک ایسا ہے کہ یہ بڑی ایک رومانچک گھٹنا ہے سمریتی جو بھی لیکھک نے لکھی ہے یہ لیکھک جو ہیں زندگی بار یہ بھولیں گے نہیں کیوں کیونکہ لیکھک نے جو کیا وہ ایک حساب سے ان کی شرارت تھی اور جو چھوٹے بچے کرتے ہیں پرنتو یہ شرارت یدی ایسا ہوتا کہ یہاں پہ ایک لائن بھی ہے آپ کی پستکی منوشے کا انومان اور بھاوی یوجنائیں کبھی کبھی کتنا متیا اور الٹی پڑ جاتے ہیں یعنی ان کے سامپ اگر لیکھک کو کاٹ جاتا اور لیکھک سفل نہ ہوتے تو کیا ہوتا لیکھک مر جاتے ہیں اور اسی لئے بچے ہمیں بہت سو سمجھ کر جو ابھی بھی 9-10 میں ہم بہت بہت بڑھ کر شرارتیں کرتے ہیں تو ہمیں جو بھی شرارت کرنی ہے بڑے سو سمجھ کرنی ہے اس کے آفٹر ایفیکٹ کرنے ہیں تو جس پرکار یہ لیکھک کی قسمت اچھی تھی کہ لیکھک بچ گئے پر سبی کی قسمت لیکھک جیسے نہیں ہوتی تو نیکس ٹائم سے شرارت کرنے سے پہلے ضرور سوچنا اور میں آج شکرت ہوں آپ کو چپٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا دے سوچنا دے سوچنا گئے گئے جیسے نہیں ہوتی